ہاں سیتاں ہاں سیتاں پوکادے ورنوں میں بھٹکتے ہیں ہنمان جی مرا سے ملن ہوا ہنمان جی نے بھگوانوں سکری سے ملایا ہے اور سکریوں نے کہا کہ بھگوان ساتھ اثر کرو لیکن مرا بھائی بالی میرا دشمن ہے بھگوان نے بالی کا وقت کیا ہے ہنمان جی نے لنکا میں جا کے پتہ لگایا ہے پربو نے سیتو پول باندھا ہے رامیشوروں کی ستاپنا کی ہیں اور راون کمپکرن ان ستروں کا سنگھار کر کے بھگوان آج اگنی پریشن لے کر چو دوبرش کے بعد میں سیتان جی کو لے کر پسکیوانے بیٹھ کر کے انہیں آج عوض میں آتے ہیں عوض میں دیپاو لگوں کا دیپوت سو منائے جاتا ہے ساری خوشیاں ہو رہی ہیں ایو دیعوازی بیڑے پرشن ہوتے ہیں اور بھگوان کا گنگان گاتے ہیں مجھے دیرہ مجھے دیرہ مجھے دیرہ نشی آسرم میں جن ملیے دو پالک چطر سگیانی سندر بیڑا ہاتھ لیے اور کھائے مدنی بانی اب دنگر کی گلی گلی بی اب دنگر کی گلی گلی بی دھونی رو مدھانی مجھے دیرہ مجھے دیرہ مجھے دیرہ مجھے دیرہ مجھے دیرہ بھگوان کا راستر ایک بڑی سنوڑنگ سے ہوتا ہے اور بہت سندر لیلہ ہوتی ہے بھگوان رام کی رام چرت کا اتنا ہی گنانواد بھاگو جی میں دیا ہے سکسے مصروف میں آپ کو سنا دیا ہے جب کبھی بھروشے میں بھگوان نے اوسر پردان کیا تو ضرور رام خطہ وشتار کے ساتھ میں نو دیوشی پونہ سنائیں گے سکسے سکدیو جی مراج کہتے ہیں پرکشت رام کرشنوں ایک ہیں انتر نہیں نمیس ایک ایک نئے نے ویسال ہے ایک ایک چپل ویسیس بھگوان رام اور کرشن دونوں کے جیون میں کو انتر نہیں ہے بھگوان رام کا جیون تو گمبیر ہے جیسا بھگوان رام نے جیون جیا ہے ویسا ہم سب کو جی سکتے ہیں لیکن بھگوان سکرشن جیسا جیا ہے ویسا جینا سمبو نہیں ہے بھگوان سکرشن جو کہا ہے وہ ہم جی سکتے ہیں کیونکہ ان کا جیون بڑا چنچل ہے سکدی جی کہتے ہیں پرکشت بھگوان نارائن کی نابی میں سے کمل کا پش پرکٹ ہوا اس پر برمہ جی ان کے آیو سرطایو رائے دویجے جننو ہوتر کانجن پورو اج کش اور اسی ونس کے اندر یدو مہاراج کا جنم ہوتا ہے اور یدو ونس کے اندر بھگوان سکرشن کا اوتار ہوتا ہے دعاپر کے اندر کی بات ہے بھارت دیش میں مطرہ پرانت کے راجہ مہاراج اگرسین بڑے سنرنش راجی کر رہے ہیں ایک دن کی بعد ان کی گھر بھوتی پتنی گھومتی گھومتی پاس کے بھگیچے میں گئی تو وہاں پر ایک درمیل نام کا اصر دیتا ہے اس درمیل اصر کی چھایاں اس گھر بھوتی اگرسین جی کی پتنے پڑ جاتی ہیں یہ بات اگرسین جی کو معلوم ہو گئی تو جب بالک نے جنم لیا تو اس بالک کو انہوں نے گھاس پوس میں لپیٹ کر کے پانی میں پھینک دیا کہ اصر کی چھایاں پڑی ہوئی ہے جرور میں دشت پتردپن ہوگا سنیوگ ایسا ہوا کہ سورسین جی نام کے ایک یدوانسی سنان کر رہے تھے یمنا جی کے اندر جیسے ہی اپنا ہاتھ ڈالا پانی میں تو گھاس پوس پر لپتا ہوا بچہ ان کے ہاتھ میں آیا اس کو لے کر آئے اپنی پتنی کو پردان کیا اور اس بالک کا نام رکھا کنس یہ بالک کنس ابھی پانچ سی سال کا ہوا تھا تو نارد جی مراج ان کے پاس میں آئے اور نارد جی نے کہا رہ بالک تمہارے پتا کا نام کیا ہے تو بالک کنس نے کہا میرا پتا کا نام سورسین ہے نارد جی ہنس پڑے کہا تمہارے پتا سورسین نہیں ہے تمہارے پتا یہاں کے راجہ اگر سین ہے بولے مراج یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ تمہارے کو تمہارے پتا جی نے گھاس پوس پر لپیٹ کر کے پانے بھینک دیا تھا یہ تو تمہارے جیون رکھ سک پتا ہے لیکن جنمدان دینے والے پتا تو تمہارے مہارات اگر سین ہے اب تو یہ بالک دوڑ کر کے اپنے پتا جی کے پاس میں گیا اور کہتا ہے کہ پتا جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا راجہ ہو کر کے بھی آپ نے انجت کارے کیا ہے جیسے ایسی بڑی بڑی باتیں بولتے ہوئے سنا تو کہتے ہیں کہ اگر سینجی نے کہا کہ بیٹا تم آجاؤ میرے پاس میں میری بھول ہو گئی اب کوئی بات نہیں ہے راجی کر کے اس بالک اپنے پاس مدک لیا ہے اگر سینجی چھوٹے بھائی جن کا نام ہے دیوک اور دیوک کے چھوٹی بیٹی جس کا نام دیوکی کنس اور دیوکی سمان عمر ہے دونوں بھین بھائی ساتھ میں کھیلتے کھوٹتے کھاتے پیتے بڑے ہوئے جب دیوکی ہوا کہ یوکی ہو گئی تو کنس نے بیچار کیا کہ میری بھین کی سگائی میں کروں گا تو سگائی کرنے کے لئے یوکی اوبر کی تلاس میں نکلا تو ویچار کیا کہ سورسینجی مراز نے میرے جیون کو بچایا ہے ان کا چکر چڑھا ہوا ہے اور سورسینجی کی بیٹا ہے جن کا نام ہے کیوں نہ میری بھین کی سگائی ان کے پتر وشتو کے ساتھ میں کر دوں تو کچھ کرز بھی اتر جائے تو دیوکی کی سگائی وشتو کے ساتھ میں کر دی گئی ہے وشتو کے بھائی 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 لے کر کے متھورا میں آتے ہیں سانگوپا انگریدی کے ساتھ بیوہ سمپن ہوا برات بہت ہی رکھتی ہیں آج ویرائی دی گئی کنس نے بیچار کیا کہ میرے بہن پہلی بار سسرال جا رہی ہیں میرے بہن کی رت کا سارتی میں بنوں گا رت کے گھوڑوں کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑی اور آج جیسے ہی رت ایک جنگل کی اور سے بڑھتا ہے اچانک ہی بادلک امڑ گھومڑ آتے ہیں اور بزلیاں کڑکنے لگتی ہیں اور آگاست بانی ہوئی رے موڈ کنس جس دیوکی کو تم سسرال پہنچانے جا رہا ہے اس دیوکی کا اٹھو اللہ تو مارا کال ہوگا اے کنس تم اوشیہ ہی مارا جائے گا دیوکی کا اٹھو اللہ تو مارا کال ہوگا دیشے ہی سنا اس نے تلوار دکال لیمیان میں سے اور دیوکی کے بالوں میں جھوڑے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کار نیہ رہے گا بانس اور نیہ بجے گی بانس ردی ابھی اس دیوکی کو میں مار ڈالوں گا تو اس کے پتر ہی کہاں سے ہوگا اتنے میں وستی جی نے کہا کنس ابھی ابھی تو آپ نے سنکلپ کر آیا کہ میری بہن کی رکھشہ کرنا اور میرے سامنے ہی مار رہے ہو سور سینج جو وستی جی پتا جی ہے وہ بھی آگئے ہیں ارے کنس میں تمہیں سچی بات کہوں تو بھائیہ راج محلوں میں تو آج تک یہی ہوا ہے بھائی بھائی کو مار دیتا ہے کاکا بھتی جے کو بھتی جے چاچا کو مار دیتا ہے ماما بھانجے کو بھانجے ماما کو مار دیتا ہے بھائیہ یہاں تو ریتی چلی آئی ہے جس نے جنم لیا ہے اس کو مرنا پڑتا ہے ستہ کے لئے کتنی جانے نہیں گئی ہیں کتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں ارے بھائیہ کنس یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کنس نے کہا نئی مہاراج میں نا سمجھ نہیں ہوں میں ابھی دیوکی کو مار ڈالوں گا سور سینج جن نے کہا کنس ایک بات کہوں اپنی بھائیہ دیوکی کو مار مت میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ تمہاری بھائیہ دیوکی جو بھی سندان ہوگی میرا بیٹا وشن دیو لے کر آئے گا تمہیں پردان کرے گا پھر تمہاری جو مرجی ہو سو کرنا بلے ٹھیک ہے اب کنس تو وہاں سے اگاشر بکاشر دینوکاشر پرلمباشر وچہ سور ساتھ میں لیا اور چل لیتا ہے اپنے پیتا جی اگر شہین جی ہاتھوں میں تکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کے جیل کھانے میں ڈال دیا اور خود راجہ بن کے بیٹ گیا کیونکہ کنس کو معلوم ہے کہ جب تک پتہ میرے پاس میں نہیں رہ گی عدکار میرے پاس میں نہیں ہوگا تب تک میں میرا آدیش کا پال نہیں کروا پاؤں گا اور پھر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا تو اپنے پیتا جی جیل کھانے میں ڈالا خود راجہ بن کے بیٹ گیا ادھر سمیہ پیٹتا ہے دیو کی کوکشنگ بالک نے جنم لیا وستیجی مراج وستیجی مراج اس بالک کو لے کر آئے اور کنس کے سامنے پہنچے لوگ کنس تمہاری بہین بالک نے جنم لیا ہے اب دیو کنس کیسا تھا ہاتھی کے سمان شریر بڑا تھا اتنے بڑے بڑے تو ہاتھ تھے اس کے ہاتھ میں جو ریکہ ہوتی ہے بیچ میں یہ ریکہ اتنی موٹی تھی کہ وہ بالک اس ریکہ کے اندر کیڑے کی طرح آ گیا جیسے ہاتھ میں پر چھوٹا کیڑا لیتے ہیں ریکہ کے بیچ بہتا ہے تو اتنے بڑے ہاتھ تھے اس کے کنس نے کہا مہاراج یہ بالک کتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا ہو جائے کتنا بڑا ہو جائے گا یہ بڑا ہو کتنا بڑا میرے کو تھوڑے مار پائے گا یہ بالک لے جاؤ اس کو یہ تو پہلا بالک ہے جب آٹھ وہاں ہوگا تب دیکھا جائے گا اب تو بھائی وشتیو جی نے کہا کنس دھنے ہیں تیرے مند میں دیا ہے کرونا ہے ارے بھائیہ اپنے نگر میں پہنچے نارکی مراج نے وچار کیا کہ پاپی کے مند میں دیا آگئی پاپا گھڑا کیسے بڑے گا دیکھو بھائی پاپی بھی ایک تھی دیا کر لگ جائے گا تو پھر گھڑا تو پھر خالی رہ جائے گا نارکی آئے کنس کے پاس میں بولے کنس یہ کیا ہے بولے پشپ ہیں کتنی پنکوڑیاں ہیں تو بولے ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ پنکوڑی ہیں بولے بھائیہ اب پہلی کو چھوڑ دوسری شکینوں تو پہلی والے آٹھ بھی تیس دوسری شکینوں کے دوسری والے آٹھ بھی اور چوک شکینوں کے تیس دوسری آٹھ بھی اور ادھر سے کنوں تو وہ آٹھ بھی کنس نے کہا مہاراج جس کا مطلب کوئی سا ہی پہلا ہو سکتا ہے اور کوئی سا ہی آٹھوں ہو سکتا ہے نارکی نے کہا بھائیہ یہ تو مجھے پتا نہیں ہے میں نے تو بارے گھنیت بتا دی ہیں چابیل لگا کہ نارکی تو چل دی اب تو کنس اپنے ساتھ میں اسروں کو لے کے آیا اپنے بہین دیو کی اور بہنوی حسف دیو جی کے ہاتھوں میں تکڑیاں پیروں میں بیڑیا ڈال دی جیل کھانے میں ڈال دیا اس بالک کو ایک بڑی شیلہ تھی اس شیلہ پھٹک کر کے مار گرہیا اس پرکار سے دو تین چار چھے پتروں کنس نے مار دیا ہے ساتھویں بار دیو کی نے گھرم دھرن کیا گھرم جب پرناوست تو آیا اب ایک دو دن میں بالک سندان ہونے والی ہے تو بھگوان کی سنکرس نمائیہ نے اس کے گھرم کو کھینس کر کے وست دیو جی کی جو ساتھویں پتنی تھی جس کا نام روہنی اس روہنی کوک میں استعمیت کر دیا اور دیو کی نے اعلان کر دیا کہ میرا گھرم پات ہو گیا ہے ساتھ گھرم تو ہو گئے ہیں کیوں گھرم پورا تھا آٹھویں بار جب دیو کی نے گھرم دھرن کیا تو کہتے ہیں کنس نے ان کو جیل کھانیس نکالا اور کال کو ٹری میں ڈال دیا آٹھویں بار جب گھر دھرن کیا تو کہتے ہیں کہ کنس نے کال کو ٹری میں ڈال دیا ہے میاں دیو کی وستیجی مہراج رات دن بھگوان کا دھیان کر رہے ہیں تنس کا اتتا چار انیائی اتنا بڑ گیا ہے کی لوگوں کا جیبن جینا مشکل ہو گیا پرتوی دیوی گوھ ماتا گئے روپ میں ویکنٹ میں جاتی ہیں بھگوان سے پراتنا کرتی ہیں بھگوان میں ان پاپیوں کے بارش دکھی ہو گئی ہوں آپ کرونا کیجئے بھگوان نے کہا کہ دیوی آپ زندہ مت کرو میں جلدی اوتر کرنے والا ہوں جلدی میں اوتر کرنے والا ہوں